اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سید محمد جمیل شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہی ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو ہم اپنے معاشرے میں اپنے اردگرد ہر روز یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی گلی کے نقڑ پر کسی محلے میں کسی جو ہے وہ شہر میں روڈ کے اوپر چھوٹ چھوٹی باتوں پر ممولی ممولی باتوں پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑا اس قدر دول پکڑ لیتا ہے کہ پھر تھانے کچہرین تک بات پہن جاتی ہے مار کٹائی پہ بات پہن جاتی ہے یہ معاملات جو ہیں یہ سبر کی کمی ہے اور قرآن حکیم کے فرمان کو نظر انداز کر دینا یقصر چھوٹ چھوٹی باتوں پہ اتنا اشتیال اپنے اندر پیدا کر لینا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احقام کی سرین خلاورتی ہے کہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کے معفوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین پر فساد پھیلانا زمین پر جھگڑا کرنا قتل سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ گناہ ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کس انسان کو قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے اگرہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اسی طرح دوستو مولا علی کرم اللہ وجل قریم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ زمین پر جو جھگڑا کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی اپنی عزت غیر محفوظ ہو جاتی ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہ نقصان کا بیعث بنتا ہے تو جھگڑا کرنے والا شخص جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ رب العالمین کی نزدی جو ہے انتہائی برا شخص ہے ایک برا فعل ہے جب جھگڑے کی اپتاہ کی جاتی ہے دوستو مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے بتایا ہے جب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر بھی ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سچا ہوں میں ہی حق پر ہوں مجھ سے ہی زیادتی ہو رہی ہے تو مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے ارشاد فرمائے یہ چھے شخص ایسے ہیں جن سے آپ کسی صورت میں بھی جھگڑا مت کیا کریں اگر آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ ہی حق پر ہیں آپ ہی سچے ہیں آپ ہی ہر صورت میں آپ کا رائٹ بنتا ہے اور سامنے والا مخالف جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ ظالم ہے لیکن اگر یہ چھے چیزیں یہ چھے لوگ اس طرح کے ہیں جن سے جھگڑا کرنا آپ کے لئے مزید نقصان کا باعث بن جائے گا تو پہلا شخص جو ہے وہ سردار ہے وہ قبیلے کا سردار ہو سکتا ہے وہ محلے کا سردار ہو سکتا ہے دوری حاضر میں دوستو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کی معزز ہستی جو ہے معزز شخصیت علاقے کا سردار ایم این اے ہو گیا ایم پی ہو گیا سہب اقتدار ہو گیا ٹھیک ہے جس کی لوگ مانتے ہیں لوگ سنتے ہیں تو اگر آپ حق پر بھی ہیں تو اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے لڑیں گے گالم گلوچ کریں گے تو یقینی بات ہے پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس سردار کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ اسی کے مطاعت ہیں ایک ایم این اے کے تحت ایک ایم پی اے کے تحت یا ایک تھانے کے ہم ایسے چو کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں تو پورا تھانے کا علاقہ اس کے انڈر ہوتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ جھگڑا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو احتیاط کریں کہ ان لوگوں سے دور رہ جائیں اپنے آپ کو صبر کا جو ہے وہ دامن جو ہے وہ مت آپ ایک کریں اور صبر جو ہے وہ برداشت کر لیں اور جھگڑا ایسے لوگوں سے نہ کریں کہ یہ جھگڑا آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث بنیں گا دوسرا جو ہے لوگوں میں جو مولا علی قرم اللہ واجر قریم کے فرمان کے مطابق دوسرا جو شخص ہے جس سے جھگڑا کرنے سے آپ نے منع فرمایا وہ آپ نے فرمایا بچوں سے کہ بچوں سے اگر آپ جھگڑا کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے غلط کر رہے ہیں آپ انہیں اس انداز میں ڈیل کر رہے ہیں پیارہ محبت کے انداز میں انہیں سمجھا لیں لیکن اگر آپ انہوں سے جھگڑا کریں گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے اور کہیں گے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے وہ تو نادان ہے آپ اتنے بڑے ہو کے بچے سے جھگڑ رہی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہی برا کہیں گے اور آپ کی عزت جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی اس پہ حرف آئے گا تو بچوں سے بھی کسی معاملے میں جھگڑا مت کیا کریں تیسری بات تیسرے وہ قسم جو بتائی مولا علی کرم وجل کریم نے کہ فقی دین سے دین کا جو فقی ہے دین کا جو عالم ہے اس سے آپ حق پہ ہونے کی بابا جود بھی جھگڑے سے پرہیز کریں جھگڑے سے بچیں کہ ایک لوگوں کی جماعت جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی مقلد ہوگی اس کی عزت کرنے والے ہوگی اس کی فالورز ہوگی اور اگر آپ اس کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہیں گے اس سے جھگڑیں گے تو لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں آئے گی اور آپ کو نقصان پہنچائے گی اور آپ حق میں ہونے کے بابا جود آپ کی بات نہیں سنی جائے گی اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے اور چوتھی جو ہے وہ ہے عورت کہ عورت کے ساتھ کبھی مت جھگڑا کریں کہ عورت کو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناکصان اقل قرار دیا ہے اور اس سے آپ جھگڑا کریں گے تو وہ بد زبانی کرے گی بد قلمی کرے گی اور لوگوں جو ہے وہ میشہ یہی قانون بھی ہے اور دوستو یہی معاشرے کا جو ہے وہ رجحان بھی ہے کہ قانون بھی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے مرد اگر حق پہ بھی ہو تو عورت کی فیور قانون نہیں کرتا اور نہ ہی معاشرے کے لوگ کرتے ہیں یہ وہ تو عورت ذات وہ عورت ذات ہو کہ جان چھوڑ جاتی ہے اس کی چاہے اس نے جتنی مرضی بد زبانی کی ہو بد قلمی کی ہو بد گفتاری کا مظہرہ کیا ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا وہ عورت ہو کہ یہ ایج لے جاتی ہے اس لیے مولا علی کرم اللہ واجل قریب نے اشارت فرمائے کہ عورت کے ساتھ کبھی جھگڑا مت کرو کہ اس نے تمہاری عزت جو ہے وہ اتار دینی ہے اور معاشرے نے اس عورت کا اصاد دینا ہے اور دوستو پانچویں جو ہے آپ کے بتایا ہے پانچویں لوگ میں پانچویں نمبر پہ جو شخص ہے جس سے جھگڑا کرنے سے مولا علی کرم اللہ واجل قریب نے اشارت فرمایا وہ کمینہ آدمی ہے کہ کمینہ آدمی ہے معاشرے میں سب کو پتا ہے کہ یہ کمینہ آدمی ہے بس زبان آدمی ہے بات بات پہ گلم گلوچ کرتا ہے اور ہر ایک کی عزت جو ہے وہ تار تار کر دیتا ہے اس کے رزدیک کسی کی کوئی عزت نہیں ہے نہ اس کی اپنی عزت ہوتی ہے نہ ہی وہ کسی کی عزت کو اہمیت دیتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسا آدمی کے ساتھ اگر آپ جھگڑا کریں گے تو آپ کی عزت آپ کے محلے میں آپ کے لوگوں میں معاشرے میں آپ کی برقرار نہیں رہے گی اور دوستو چھٹا آدمی جو ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بد زبان شخص جو ہے اسی طرح یہ کمینہ آدمی ہی کی خسرت میں شامل ہو جاتا ہے کہ یہ بد زبان آدمی جو ہے جو کہیں بھی شرم اور حیاء کا مظہرہ نہیں کرتا تو بڑے سے بڑا آدمی بھی بد زبان آدمی سے محفوظ نہیں رہ پاتا کہ وہ ہے بد زبان آدمی اس نے نہیں دیکھنا کہ مجلس کون سی ہے محفل کون سی ہے کہاں یہ بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی بد زبانی کا مظہرہ ہر مقام پہ کرتا ہے اور ہر شریف سے شریف آدمی کی عزت جو ہے وہ اتارنے کے لئے ہر وقت تیار ہوتا ہے تو ایسے بد زبان اور بد قلام انسان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے کسی حالت میں بھی اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی عزت جو ہے یہ پھر قیم نہیں رہ گی ان چھے اشخاص کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ حق پر بھی ہیں تو ان چھے اشخاص سے بچیں ان سے جھگڑا مول نہ لیں کہ یہ معاشرے میں آپ کی عزت کو خراب کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے دوستو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان